اسلام علیکم میز بان حیاء جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے 28 اکتوبر 2026 اسویب و مطابقی 24 ربیو سانی 1446 حجری پروسی سنوار ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر ایک نظر عظیم قوم کے نوجوان ہونے کے ناتے انہیں وقصت بارت 2047 کے ویجن کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے آج کے متحرک مسابقتی ماحول اور زندگی میں نئے مقصد کے تائیں کے لیے علم کے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھائے میں بختہ یقین رکھتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد صرف نمبر اور درجہ بندی تک محدود نہیں یہ بہتر انسان بناتا ہے لفٹنگارنر منوج سنہا تمام رینگوں اور سابق فوجوں کی انتھک جذبے اور خوصلے کو سلام فوج حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں وسیر عظم نرندر موڈی سال دوہزار بیش سے سرط کی صورتحال بہت پریشان کن مجموعی تعلقات پر بہت منفی اثر پڑا بھارت اور چین کے مابین رشتوں کی بحالی کے لیے کوشن چاری اعتماد اور آماد کی پیدا کرنے میں وقت لگے گا اس جے شنکر ملک کی مشتر کا کوشن کی وجہ سے دفاعی شعبہ آنے والے وقت میں ایک عالمی رہنما ہوگا ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں کشمیر سے کنیا کماری تک اصلاح کرنے اور قوم کو ترقی سے جوڑنے کی ضرورت دفاعی شعبے میں دیگر سٹیک ہولڈروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا راجنات سنگ وزیر داخلہ عامد شہ نومبر میں چند دیگر میں نارت زون کاؤنسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے جو کشمیر اور پنجاب کی سرد سے متعلق مسائل پر گور کیا جائے گا دیگر کچھ اہم معاملات پر بھی بات ہوگی وزیر علیہ عمر عبدالرس میں جمع کشمیر اور لدہ کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نمائندے بھی شرکت کریں گے حکومت پورے جمع کشمیر کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے اس میں جمع مقائب ہے جمع کشمیر کے دیاستی درجے کی بحالی کے لیے وعدہ بند وقت آنے پر بحال کیا جائے گا جو کشمیر میں نیشنل کونفرنس کے ساتھ پی جے پی کے اتحاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا را ماد ہو خوشک موسمی صورتحال وادی کشمیر سردی کی لپیٹ میں انتیس اکتوبر کو ٹرنل کے آر پار ہلکی بارشوں اور پرپاری کا امکان محکم موسمیات کی پیشن گوئی پوچھ میں فوج و پولیس کا مشتر کا آپریشن ملٹڈو کی کمین کا تبا دو کرنیڈ اور تین پاکستانی باروتی سرنگ برامد خریو پامور میں سڑکا علمناک حاج سرونما بتیس سالہ ڈمپر ڈریور موکے پرہے لکم اجل آبائی علاقے میں کوہرام جنگلی جانوروں کی جانب سے انسانی بستیوں کی جانب بڑھتا روک گزشتہ ستارہ سالوں میں جمع کشمیر میں جنگلی جانوروں کے حملوں میں دو سو چونسٹھ افراد لکم اجل تیس ہزار سخمی جنگلات علاقے کے قریب رہنے والے لوگوں کو صبح اور شام کے وقت بہار نکلتے وقت اضافی احتیاط پرتنے کی ضرورت محکمہ جنگلات جمع کشمیر پولیس نے ہندوارہ میں ملٹنٹ معاوین کو پسٹول سمیت حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ بائیس آر آر اور بھیانوے بٹالین سی آر پی اف آر جون کشمیر پولیس نے ایک مشترکہ آپریشن کی دوران یونسو ہندوارہ میں ملٹنٹ معاوین کو حراست میں لیا ہے ان نے کہا کہ ملٹنٹ معاوین کے قبضے سے ایک پسٹول دو مگزین اور بارہ گولیوں کے راؤنڈ پر آمد ہوئے اطلاع کے مطابق ممبر اسمبلی بشیر احمد ویری اتوار کے روز جمہ جانے کی خاطر جو ہی سنگر ائرپورٹ پر پہنچے تو وہاں پیگ کی تلاشی کے دوران گولیوں کے دو راؤنڈ پر آمد ہوئے ذرا نے بتایا کہ بشیر احمد ویری کو فوری طور حراست میں لے کر تحقیات شروع کر دی گئی انہیں کہا کہ تفتیش کے دوران پتا چلا کہ بر آمد کیے گئے دو راؤنڈ ممبر اسمبلی کے لائسنس یافتہ پسٹول کے ہیں اور گلتی سے بیگ میں رہ گئے تھے حکام کا کہنا ہے کہ ابتتائی تفتیش کے بعد ممبر اسمبلی بج بہارہ کو رہا کر دیا گیا اور آخر میں یہ قبر کہ کشمی ٹری روٹسین منیفیکچرز فیڈریشن کے ٹی ایم اپ کے صدر حلال احمد منڈو کے صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی ان کے دولت خانہ واقع شترہ شاہی وٹمالوس نگر میں خوش اسطوبی کے ساتھ کل انجام دی گئی اس سسرے میں مختلف سیاسی سماجی صحافتی انجمنہ کے علاوہ تاجر برادری سے وابستہ افراد نے انہیں دل کے امی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی اس کے ساتھ ساتھ صحافتی برادری اور دیگر تاجر انجمنوں نے بھی حلال احمد منڈو کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کی ہے کہ دونوں دلہ دلہن کے جوڑے کی از دواجی زندگی خوشیوں اور مسرد سے بربور ہو ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ دیجئے اپنے مزبان حیاء جاوید کو اجازت اللہ حافظ ناصر